دوستو آج کی ویڈیو لڑکوں کے لیے ہے جو لڑکے آرمی میں جانا چاہتے ہیں اور اپنی ہائٹ کو لے کر پریشان ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے انڈین آرمی میں کتنی ہائٹ چاہیے لگوگ دوستو ہم سولجر جیڈی پوشٹ کے لیے ہائٹ بتائیں گے اگر آپ کی سولجر جیڈی میں ہائٹ ہو رہی ہے تو ٹریڈمن، ٹیکنکل، کلرک اور باقی جتنے بھی پوشٹ ہیں ان سبی میں بھی ہو جائے گے کیونکہ سب سے زیادہ ہائٹ آپ کی جیڈی میں مانگی جاتی ہے تو آج ہم آپ کو آپ کے راجے کے حساب سے بتائیں گے کس راجے کے لیے کتنی ہائٹ ہے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اگر آپ کو اپنے راجے کے ہائٹ نہیں پتا ہے اور انڈین آرمی میں جانا چاہتے ہو اور ہائٹ کم جادہ ہے اگر آپ کو ابھی تک ڈاؤٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو دیکھئے آج ہم آپ کو انڈین آرمی کی ہائٹ بتائیں گے دوہزار اکیس بائس کی انڈین آرمی سولجل جیڈی کی اگر میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اگر سولجل جیڈی کی اگر آپ کی ہائٹ ہو جاری ہے تو باقی پوشٹ میں بھی ہو جائے گی دیان سے اس ویڈیو کو دیکھیں جو بھی کلر کے ٹیکنیکل جو بھی آپ کی پوشٹ ہے اگر ہائٹ کے بارے میں نہیں پتا ہے آرمی بارتی کو لے کر تو اس ویڈیو کو دیکھئے پوری جانکاری دوں گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے مگر ویڈیو کو پورا دیکھ لینا ہے ہم جو بھی بتائیں گے بلکل اوفیشل بتائیں گے دوستو آپ نے اگر ابھی تک آرمی دوست چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آرمی دوست چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چلو دوستو ویڈیو کو شروع کر لیتے ہیں آپ کو جانکاری دیتے ہیں کہ آپ کے راجے کی کتنی ہائٹ مانگی جائے گی برتی میں چلو دوستو آپ کو نوٹفکیشن کے مادیم سے سمجھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہے اسم اگر آپ اسم سے آتے ہو ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے جیڈی کے لیے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے ٹیکنیکل کلرک ٹریڈمنٹ سبھی کے لیے ایک سو ساٹھ سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے اس کے بعد ویہار اگر آپ ویہار سے آتے ہو بانٹ سسٹی نائن سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے آپ کو سب سے پہلے میں بتا دوں سینٹی میٹر میں آپ نے ہائٹ پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد شتیس گڑ شتیس گڑ کے جوا ہے جو بانٹ سسٹی ایٹ سینٹی میٹر آپ کو ہائٹ چاہیے آرمی برتی دوہزار اکیس بائس میں گوہ اگر آپ گوہ سے آتے ہو بانٹ سسٹی ایٹ سینٹی میٹر آپ کو ہائٹ چاہیے اور آگر گجراز سے آتے ہو سیم ہائٹ 1968 سنٹی میٹر اگر ہریانا سے آتے ہو 170 سنٹی میٹر ہائٹ چاہیے ہریانا والے لڑکوں کو لیے سب سے زیادہ ہائٹ چاہیے اس کے بعد حماچل پردیس اگر حماچل پردیس سے آتے ہو 163 آپ کو ہائٹ چاہیے 163 سنٹی میٹر اس کے بعد اگر جمہو کشمیر سے آتے ہو جمہو اور سینگر جمہو اور کشمیر کے لیے 163 اگر لداق سے ہو تو بان 57 لداق کے جگہوں کے لئے صرف اور جمعو اور کشمیر سے اگر آپ ہو تو بن 63 ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو یار خند کے لئے آپ کی یار خند کے لئے 169 سنٹی میٹر اس کے بعد دوستو کرناٹکہ کے لئے 166 سنٹی میٹر اس کے بعد دوستو کیرل کے لئے 166 سینٹی میٹر دوستو یہ بالکل اوفیشل ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوستو مدیہ پردیش کے لیے 168 سینٹی میٹر ہائٹ آپ کو چاہیے اور اس کے بعد مہاراشترا مہاراشترا کے جتنے بھی یوہ ہیں دیکھ لیجئے 168 سینٹی میٹر آپ کو ہائٹ چاہیے باقی راجیوں کے بات کر لیتے ہیں دوستو باقی جو راجے ہیں اڈیشا 169 پنجاب 170 ہائٹ راجستان 170 ہائٹ سکم 160 سینٹی میٹر ہائٹ تمالادو 166 سینٹی میٹر ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کا اتر پردیش دوستو اتر پردیش کی بات کریں تو دوستو اتر پردیش کے کچھ راجے ہیں سوری اتر پردیش سے کچھ جیلے ہیں کچھ ڈیسٹک ہیں جن میں 169 چاہیے اور کچھ جیلے ہیں جن میں 170 ہائٹ چاہیے آپ اپنا جیلہ بتا سکتے ہیں تو میں کمنٹ کر کے آپ کو بتا دوں گا ٹھیک ہے آپ اپنا آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا جیلہ ٹھیک میں آپ کو ریپلائی کر دوں گا اس کے بعد اترہ کھانٹ کی بات کریں تو 166 سینٹی میٹر اور بیشٹ بنگال کی کریں تو کچھ جیلے ہیں جس میں 160 چاہیے اور کچھ جیلے ہیں جس میں 169 سینٹی میٹر ہائٹ چاہیے یہ ہے دوستو بیشٹ بنگال کی بس یہ ہم نے کور کیے ہیں اگر آپ کا کوئی راجے کوئی جیلہ کوئی یونین ٹیٹر ہی بچ چکی ہے تو نیچے کمنٹ کر دینا میں آپ کو ادھر ریپلائی کر کے بتا دوں گا کہ آپ کے راجے کی اتنی ہائٹ ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سسکرائب کریں